رات کی نیند نہ ہونے اور سات گھنٹے سے کم سونے کے سبب امراض خلب کے امراض میں اضافہ اور خلب پر حملے کے خدشات میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے ماہرین کے مطابق رات دیر گئے جاگنا اور کم خوابی کے نتیجے میں ہونے والے امراض خلب انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں اسی لئے انسان کو کم از کم سات گھنٹے کی بھرپور نیند ملنے ہی چاہیے لیکن حالی عرصے میں منظر عام پر آئے کسروے کے مطابق شہر ادرباد میں چھہیالیس فیصہ شہری رات دیر گئے تک جاگنے کی آدھی ہے جس کے سبب ان کے نظام حازمے کے علاوہ دیگر پر ان کے مصری اثرات اور مرتب ہونے والے خوابی یا بے خوابی کے سبب پیدا ہونے والی بے چینی اور بے خراری کے بعد اگلا مرحلہ امراض خلب کا ہوتا ہے جو کہ بسہ اخات انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اسی لئے نوجوانوں اور بچوں کی تیز زندگی میں فوری تبدیلی لانے کے اختیامات کے ذریعے انہیں ایک صحت مند زندگی فراہم کی جا سکتی ہے سترہ مارچ کو جہاں یوم نیند دنیا بھر میں بنایا جاتا ہے اس موقع پر منظر عام پر آنے والے ریپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ ہیدرباد میں دس میں چھے اپرات کی کم خوابی یا بے خوابی کا شکار ہے اور ہفتے کے اختتام پر ستیتر فیزت حیدربادی شہری رات کو جاگنے کو تجریح دیتے ہیں جو کہ ان کی سہت کے لئے مزر ہے بے خوابی اور کم خوابی کے نتیجے میں ابتدائی طور پر نظام حازمہ خراب ہوتا ہے اور بعد ازا خوت مدافرات کمزور ہونے لگتی ہے لیکن اس کے بعد بھی ہونے والے منفی اثرات میں بے چینی بے خراری اور بلڈ پریشر کے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں جو کہ بعد ازا امراض خلب میں تبدیل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے